موسیقی موسیقی مال کے ساتھ اپنی جد و جہاد اپنی کوششوں کے ساتھ ہر ہر ایسپیکٹ میں چاہے وہ ان کا خوف کا ایسپیکٹ ہو چاہے وہ ان کی محبت کا ایسپیکٹ ہو چاہے وہ ان کی امید کا ایسپیکٹ ہو چاہے توقع کے سیگمنٹس ہو دل جو جھکے گا وہ صرف اور صرف آسمان والے کے سامنے جھکے گا بس جس کو ہم اللہ کہتے ہیں یہ دعوت تھی وہ کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر مرکوز کرنا ہے جس کو ابراہیم اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وہ کیا تھے وہ حنیف تھے ابراہیم جو تھے نا وہ یکسوت ہے کہ ان کی نظر میں صرف اور صرف اللہ تھا اللہ کے لئے وہ کوئی اور غیر نہیں تھا اور اس کی تفصیل پہ اللہ نے بیان کی وہ مشرق نہیں تھے انبیاء ان کی جو دعوت تھی وہ تھی اس بات کے اوپر کہ توحید کے اوپر آنا ہے توحید کے سو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اور پور طریقے سے اللہ کو ایک ماننا ہے اور ابراہیم جو ہے نا وہ ان کی نظر کسی دوسرے پہ نہیں تھی وہ مشرق نہیں تھے ان کا جو رازق تھا نا وہ اللہ تھا بس اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں تھا ان کو پتا تھا رزق اللہ دیتا ہے ان کو پتا تھا عزت دینے والی ذات اللہ ہے کہ یہ اور سے عزت نہیں ملتی ان کو پتا تھا نقصان جو آگر آئے گا اللہ کے ذات سے آئے گا ورنہ نہیں آسکتا ان کو پتا تھا کہ اگر دنیا میں مجھے کئی خیر ملنی ہے تو وہ اللہ کی ذات سے آنی کہیں اور سے نہیں ہونی یہ انبیاؤں کی دعوتیں تھیں ہمیشہ سے اور انبیاء آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا ہے اور وہ سو کالڈ سسٹمز یا وہ سو کالڈ دلیل یا وہ سو کالڈ سوشل سسٹم ہو جائیں فیملی سسٹم ہو جائیں جو کیسل سسٹمز ہو جائیں انٹلیکچول سسٹمز ہو جائیں کالڈ سسٹم ہو جائیں ان کو نکال کے انسان اپنے آپ کو صرف اُس درے سجدہ کرے اللہ کے آگے اور یہ اتنی فطری دعوت ہے اتنی فطری دعوت ہے آپ آج بھی کنورجن ریٹ دکھائیں اب یہ ہندوئزم اپنے اندر بڑا سپیچول ریلیجن بنتا ہے لیکن آپ ان کے اندر جب کالڈ سسٹم دیکھیں گے کہ ان کے اندر سپیریئر کلاس ہے پھر ان کے اندر میڈیوکرز ہیں پھر انفیریئرز ہیں تو جب آپ ان کو اسلام پیش کرتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوگا ہے محمود و آیاز نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا اسلام کا جو تصور دین ہے وہ یہ ہے کہ سب برابر ہیں اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہو سکتی